ملتانی مٹی کا پیک اپنے ہیر کے لئے کیسے دیار کر سکتے ہیں کیونکہ ملتانی مٹی کو لے کے بہت سارے لوگوں کو بہت سارے پرابلم رہتے ہیں تو آج یہ سارے میں آپ کو کلیر کر دوں گی کہ ملتانی مٹی سے آپ کے ہیر کو کیا کیا فائد ہے یہ آپ کے ہیر کے لئے کتنا اچھا ہے تو چھلے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے سیمپل سا بات جتنے لوگ فائش ٹائم مجھے دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سسکرائب کر لیجئے میرے چینل کو چھوٹی سی جو گھنٹی ہے اس کو پریش کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا ہے تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ملتانی مٹی کا پرفیکٹ پیسٹ کیسے تیار کرتے ہیں ملتانی مٹی کا پیک بنانے کے لئے سب سے اچھا ہے کہ اگر آپ کے ہیر ڈرائی ہو جاتے ہیں تو یہ ٹپس آپ ازمائی آپ کے ہیر بہت ہی زیادہ سائنے جائیں اس کے لئے میں نے سب سے پہلے لیا ہے راو ملک راو ملک میں نے دو شو گرام لے لیا ہے آپ اپنے ہیر کے لیندھ کے ایک آرڈنگ زیادہ یا کم کر سکتی ہیں تو اس میں اب میں ڈالوں گی فور ایشپون ملتانی مٹی یہ دیکھئے اس میں ملتانی مٹی کا پورڈر آ لیں گے اس طرح اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے یاد رکھیں گے کہ گھول کو بہت زیادہ ٹھیک نہیں کرنا ہے ہمیں تھوڑا ٹھین ہی رہے گا تاکہ ہمارے ہیر میں روٹ سے لیندھ تک اچھی طرح یہ اپلائی ہو جائے 4 شپوونی 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 شپوینی شپوونی 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 شپ اس کے بعد اس میں جو نیکسٹ انگریڈینٹس ہمارا ہے وہ ہے کوکوناٹ اوئی کوکوناٹ اوئل اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جیتون کا تیل بیدام ڈوگن کچھ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتی ہیں تو اس میں کوکوناٹ اوئل میں ڈالوں گی اور اس کے بعد ان سارے انگریڈینٹس کو ہم اچھی طرح مکش کر کے ایک سمودھ ساپ پیشٹ بنا لیں گے تو یہ دیکھیں ایک پیشٹ ہم نے تیار کر دیا ہے اب اسے ہم اپنے ہیئر پہ اپلائی کریں گے اب جس طرح ہم مہنڈی اپنے بالوں پہ اپلائی کرتے ہیں سیم اسی طرح سے اسے ہم اپلائی کر لیں گے روٹ سے لین تک تو سب سے پہلے ہمسا کی طرح کہ آپ کے ہیئر کلین ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں ہیئر تو کلین میرے ہیں ہی تو یہاں سے ہم اسے اپنے ہیئر میں اپلائی کریں گے ملتانی مٹی کو اس طرح لیئر بائی لیئر کر کے آپ اپنے پورے ہیئر میں روٹ سے لین تک اچھی طرح اپلائی کر لیجے تو اسے اپنے بالوں پہ آپ کو یہ گھنٹے لگا کے رکھنا ہے تو اب بتا دیوں میں کہ جو ہمارے ملتانی مٹی ہیں ہمارے بالوں کے لیے کس طرف فائدی مند ہے تو ملتانی مٹی لگانے سے آپ کی جڑوں میں رکھت سنچار صدر جاتا ہے جس سے آپ کے بال تیجی سے بڑھنے لگتے ہیں جن کے ہیئر میں گروت نہیں ہوتی ہے ان کے لیے بہت ہی اچھا ہے ساتھے ملتانی مٹی بالوں کو فوشر اور نمی پردان کر کے انہیں کنڈیشنر کرتی ہے یہ آپ کے بالے میں ہوئی چھتی کو ٹھیک کر کے انہیں سوست اور سندر بھی بنانے میں حال کرتی ہے ساتھے بالوں میں ملتانی مٹی کا نیمیت اگر آپ پیوک کرتی ہیں تو اس سے آپ کی جڑے سوست رہتی ہیں اور ڈینڈر اور ایک جیما جیسی شمچہ جو ہوتی ہے آپ کو وہ نہیں ہوتی اس کے بعد آپ دیکھیں گی کہ ملتانی مٹی کلنجر کی طرح کارے کو شلطہ کرنے کے قارن ملتانی مٹی بھی سہلے پدارت اور گندگی جو آپ کے ہیئر میں بالوں کے جڑوں میں ہوتی ہے اس کو ہٹانے میں بھی حال کرتی ہے روکھے اور بے جان بالوں کو بھی ہمارا جو ملتانی مٹی کا پیک ہے وہ سندر اور سوست بنانے میں حال کرتی ہے بہت لوگوں کے یہ کوئسن ہوتے ہیں کہ ملتانی مٹی اگر ہم لگاتے ہیں تو ہمارے ہیئر ڈرائی ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہیئر بہت زیادہ روکھے ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہیئر وائٹ ہو جاتے ہیں ایسا کوئی پروبلم نہیں ہے اگر نیامیت روپ سے ہم استعمال کرتے ہیں کیونکہ جب ہمارے پروز تھے تو پہلے انہی سارے چیزوں سے اپنے بالوں کو دھوتے تھے تو اس سے میں ان کے بال کتنے کالے اور گھنے ہوتے تھے اور ملتانی مٹی نہ کہ آپ کے فیس کے لئے فائدہ مند ہے آپ کے ہیئر کے لئے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس طرح لگائیے اگر آپ کے ہیئر میں ڈرائنیس آتی ہے یعنی آپ کا ہیئر اگر ڈرائی ہے تو صرف ملتانی مٹی لگائیے گا تو آپ کے ہیئر میں تھوڑی سی ڈرائنیس ہوگی ہوگی تو اس کے لئے کیا کرنا ہے آپ کو کہ اسے آپ کو جس طرح میں نے یہ پیسٹ تیار کیا ہے سیم اسی طرح آپ اپنے پیسٹ کو تیار کیجئے اس کے بعد آپ کیا کیجئے کہ نائٹ میں سونے کے ٹائم میں آپ اپنے ہیئر کو اچھی طرح کسی بھی یوئل سے خاص طور سے اگر کوکوناٹ اوئل ہو تو زیادہ بیٹر ہے تو اس کو اچھی طرح اپنے ہیئر میں اپلائی کیجئے اور مورننگ میں نورمل سیم پوشے واش کر لیجئے پھر آپ دیکھئے گا کہ آپ کا جو ہیئر ہے ایک نیسٹرل شائن آ رہا ہے آپ کے ہیئر میں اور ساتھ ہی آپ کے جو ہیئر فال کی پروبلم ہے وہ بھی دور ہو گئی ہے اور جو بالو کی سفیدھی آپ کی بڑھ رہی تھی ساتھ میں ایک بار لگا سکتی ہیں بہت زیادہ پروبلم ہے تو آپ ساتھ میں دو بار بھی لگا سکتی ہیں کبھی دودھ تو کبھی دہی کے ساتھ تو اس طرح دیکھیں میں نے اپنے پورے بالو میں اس طرح میں نے لگا لیا ہے اب اسے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں اپنے بالو میں لگانے کے بعد ایک گھنٹے کم سے کم آپ اسے اپنے بالو میں رہنے دیجئے اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے بال کو اپنے جب آپ دھونے جائیں گے تو سب سے پہلے اپنے ہیئر کو آپ کو نورمال پانیشے واش کرنا ہے نورمال پانیشے واش کرنا کو جب آپ کو لگے کہ مٹی پوری طرح نکل گئی ہے اس کے بعد اس میں سیمپو کر لینا ہے سیمپو کرنے کے بعد جب آپ کی ہیئر درائی لگے تو آپ کو اپنے بالو میں نائٹ کے ٹائم میں کوئی بھی اول اپنے بالو میں اپلائی کر لینا ہے اور نیک جو سیمپو کر لینا ہے آپ کو فرق نہ جرائے گا تو چلی آج کی ویڈیو ایتنا ہی آپ کو میرے ویڈیو کیسے لگے کومنٹ کر کے بتائیے گا ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے